اسلام علیکم پچھو کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں پڑھائی اچھی چل رہی ہے سمجھ آ رہی ہے فزکس کی کہ نہیں جو ہم پڑھا رہے ہیں امید یہ کرتے ہیں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ رہا ہوگا آج ہم ایک پریکٹیکل پرفارم کریں گے اور اس پریکٹیکل کا جو نام ہے چلنے پر نام دیکھ لیتے ہیں افکی سطح پر متحرک جسم کی قوت رگڑ کی شرح ہمیں معلوم کرنی ہے رگڑ کے مطالق ہم پڑھ چکے ہیں فرکشن کیا ہے اس کے کون کون سے اقسام ہیں بہت تفصیل سے ہم ایک بارے میں پڑھ چکے ہیں آج ہم اس کے بارے میں پریکٹیکل پرفارم کریں گے اور اس کا نام یہ ہے کہ افکی سطح پر ہم ایک جسم کی جو رگڑ کی قوت ہے اس کو ہم کیسے معلوم کریں گے اس کے لیے جو سامان درکار ہوگا وہ ہمیں چاہیے لکڑی کا مقاب ٹکڑا یہ لکڑی کا ایک ٹکڑا ہے جو ہمیں چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکڑی کا ٹکڑا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے دھاگا دھاگا میں نے آلرڈی اس کے ساتھ باندھا ہوا ہے اس کے ساتھ چاہیے ہمیں ایک پلڑا یہ پلڑا بھی میں نے آلرڈی اس کے ساتھ باندھ دیا ہے تاکہ ہمارا وقت جو ہے قیمتی وقت وہ زائے نہ ہو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے چاہیے سپرنگ بیلنس سپرنگ بیلنس کے ذریعے ہم کیا کریں گے کہ اس لکڑی کے بلوک کا وزن معلوم کریں گے یا آپ اس کو ماس جس ہوتا ہے وزن معلوم کرنے کے لئے ماس معلوم کرنے کے لئے جہاں بیلنس استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعے بھی اس کو معلوم کر سکتے ہیں پلڑے کا وزن بھی اس سے معلوم کر لیا میں نے پہلے ہی یہ کام کر لیا تاکہ ہم مشکل نہ ہو اور وہ اس لکڑی کے بلاک کا وزن ہمارے پاس پندرہ آیا اور یہ جو ترازو کا پلڑا ہے اس کا وزن جو ہے وہ ہمارے پاس دو گرام کے قریب آ گیا میں نے کام جو ہے وہ تھوڑا سا آسان کر گیا اس کے بعد یہ ویٹ بکس ہے اس ویٹ بکس میں مختلف قسم کے جو ہے وہ وزن یہاں پر لکھے ہوئے ہیں بیس گرام ہے دس گرام ہے بیس گرام ہے تیس گرام ہے سو گرام ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ پانچ گرام کا بھی ہمارے پاس وزن ہے اس کے بعد یہ دس گرام کا وزن بھی ہمارے پاس موجود ہے دو دو گرام کے وزن بھی ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گرام کا وزن بھی ہمارے پاس موجود ہے مختلف قسم کے وزن جو ہے وہ یہاں پر ہمارے پاس پائے جاتے ہیں جن کو ہم مختلف وقت میں اپنے پاس استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں چاہیے ویٹ بکس میں نے دیکھ لیا ابھی ہم کیا کریں گے کہ اس کے علاوہ ہمیں ایک دھلان سطح بھی چاہیے یہ دھلان سطح ہم نے مان مارے پاس ہے اس کے اوپر ایک پلی لگی ہوئی ہے ہم کیا کریں گے اس بلوک کو یہاں پر رکھیں گے اس کے اوپر سے دھاگہ گزاریں گے دھاگہ گزارنے کے بعد ہم اس کے اندر وزن رکھیں گے وزن رکھنے کے بعد اس کو ہلکا سا ایسے تھپ تھپائیں گے تو جس وزن کے اوپر یہ بلوک جو ہے وہ حرکت کرنا شروع کر دے گا وہ وزن ہم معلوم کریں گے اور اس کو ٹیبل کے اندر ڈالنے کے بعد ہم اس کی قیمت کو جو ہے وہ معلوم کریں گے تو آئیں بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹیبل ہمارے پاس ہے اس ٹیبل میں کون کون سی چیزیں ہیں نمبر شمار ہے جس میں ریڈنگز بتائی گئی ہیں کہ کون کو کتنی ریڈنگز ہم نے لینی ہے تین ریڈنگز کم از کم ہم لے سکتے ہیں زیادہ ریڈنگز بھی لے سکتے ہیں بلوک کا وزن ہے جو لکڑی کا بلوک ہمارے پاس ہے اس کا وزن ہم نے معلوم کیا وہ پندرہ گرام ہے اس کے بعد اس پلڑے کا وزن ہے جو کہ دو گرام ہے اس کو ہم نے یہاں پر لکھا ہوا ہے آگے بڑھتے ہیں کہ پلڑے میں وزن ابھی اس کے اندر ہم جو یہ ویٹ بکس سے وزن ڈالیں گے یہ ویٹ بکس جو ہم یہاں سے نکالیں گے اس کے اندر جو ہم یہ وزن ڈالیں گے وہ وزن کتنا ہوگا اس کو ہم یہاں پر لکھیں گے پھر کیا کریں گے کہ یہاں جو بھی قیمت آئے گی پانچ دیس پندرہ بیس جو بھی قیمت آئے گی اس کے اندر ہم اس ترازو کے وزن کو جمع کر دیں گے جمع کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ فارمولے کے اندر اس کی قیمت لگائیں گے اور ہمیں اس کی قیمت کو آسانی سے معلوم کر لیں گے تو چلیں آئیں اب بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ اس پریکٹیکل کو ہم کس طریقے سے پرفارم کریں گے جی بچو تو یہ ہمارے پاس اپریٹس آ چکا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ہمیں ویٹ بکس چاہیے جو ویٹ بکس یہاں پر موجود ہے اس میں مختلف قسم کے ویٹس موجود ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ لکڑی کا بلوک ہے جو ہم نے یہاں پر رکھا ہوا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سے ایک دھاگہ گزر رہا ہے دھاگہ جو ہے وہ ایک فرکشن لیس پلی سے گزر رہا ہے اور پلی کے ایک سرے پر یہاں پر پلڑا لگا ہوا ہے جس پلڑے کا وزن بھی ہم نے معلوم کر لیا تھا اس لکڑی کا بلوک بھی جو ہے یہاں پر ہزارانہ حرکت کر سکتا ہے اس کے درمیان بھی فرکشن جو ہے وہ کم سے کم ہے ابھی ہم کیا کریں گے کہ ابھی ہم اس بلوک کو یہاں پر اسی طریقے سے رکھا رہنے دیں گے اور اس کے اوپر وزن ڈالیں گے اور اس پلڑے میں وزن ڈالنے کے بعد ہم اس ٹیبل کو ہلکا سا ایسے تھپ تھپ آئیں گے تھپ تھپ آنے کے بعد اس بلوک کی حرکت کو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ جیسے ہی اس میں ہر کسی حرکت پیدا ہو تو ہم کیا کریں گے کہ اس ریڈنگ کے اوپر ہم یہ جو وزن ہوگا اس کو یہاں سے اٹھا لیں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں کیونکہ وزن ہمارے پاس ہم نے دیکھا تھا کہ جو بلوک کا وزن ہے وہ گیارہ گرام ہے تو اس لئے ہم اس میں جو اس کا ماس تھا گیارہ گرام تھا اس میں ہم کم سے کم جو ہے وہ وزن ڈالیں گے کم سے کم ماس جو ہے وہ اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے میں نے اس میں یہ دو گرام کا ایک چھوٹا سا بلوک ڈالا دو گرام کا بلوک ڈالنے کے بعد ٹیبل کو ہلکا سا تھپ تھپ آیا آپ دیکھ رہے ہیں بلوک کی طرف دیکھیں تو بلوک میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہو رہی ہے ابھی بلوک میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو میں اس میں تھوڑا سا وزن جو ہے وہ بڑھا دیتا ہوں اور یہ ایک گرام کا آپ کو نظر آرہا ہوگا ایک گرام کا میں اس میں اور وزن جو ہے وہ یہاں پر پلڑے کو پکڑ کر ڈال دیتا ہوں پھر وہی پروسس دورائیں گے بلوکہ سا ٹیبل کو تھپ تھپ آئیں گے بلوک کے اندر جو ہے وہ حرکت پیدا نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کے اندر اور وزن ڈالنا ہے ابھی ہم کیا کریں گے کہ اس میں میں نے یہ ایک گرام کا وزن نکال دیا اور چار گرام کا وزن جو ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ابھی دو دو گرام کے جو ہیں اس کے اندر چار وزن موجود ہیں ہلکا سا ٹیبل کو تھپ تھپ آیا اس کے اندر حرکت پیدا نہیں ہو رہی ہے پھر میں اس میں ایک گرام کا اور وزن ڈال دیتا ہوں ابھی ٹوٹل پانچ گرام اس کے اندر ہو چکے ہیں ٹیبل کو ہلکا سا تھپ تھپ آیا اس کے اندر حرکت پیدا نہیں ہو رہی ہے ابھی ہم کیا کریں گے کہ اس کو وزن کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے اور یہ دو دو گرام والے جو وزن میں نے ڈالے تھے یہ دو گرام کے وزن میں یہاں سے نکال کر اس کے اندر ابھی میں ڈال رہا ہوں پانچ گرام ابھی میں نے اس کے اندر پانچ گرام اور ایک گرام یہ موجود ہے یہ ٹوٹل ہو گیا چھے گرام کا وزن ابھی ٹیبل کو ہلکا سا تپایا حرکت ابھی بھی نہیں ہو رہی ہے ہم کیا کریں گے کہ اس وزن کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے ہم اس کو ساتھ کر دیتے ہیں یہ پانچ اور دو ساتھ ہو گیا اس کو دوبارہ ٹیبل پر رکھیں پولی کو دیکھیں دھاگا آپ کا صحیح ہے ہلکی سی حرکت دیں ابھی بھی حرکت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس میں ایک وزن کو اور بڑھا دیتے ہیں ابھی دیکھیں بلوک کی طرف ہلکی سی جو ہے اس میں جنبش پیدا ہونی چاہیے تھوڑا سا وزن اور بڑھائیں گے نو کر دیتے ہیں اور نو کرنے کے بعد ہلکا سا ہلایا حرکت نہیں پیدا ہوئی تھوڑا سا وزن اور زیادہ کریں گے ہلکا سا تھپ تھپائیں گے حرکت پیدا نہیں ہو رہی ہے ہم اس میں مزید جو ہے کتنے ڈالیں گے دس گرام کا گیارہ گرام کا وزن ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر حرکت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے یا نہیں یہ بلوک ہمارا دس گرام کا ہے دس گرام کے بعد ہم نے اس میں گیارہ گرام ڈال دیئے اور پھر جو ہے اس کو چھوڑیں گے چھوڑنے کے بعد جی یہ وزن ہو گیا اس کو ہلکا سا آپ ریسٹ کرنا دیں پھر ٹیبل کو تھپ تھپائیں گے تو اس میں ہلکی سی جنبش جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت قریب آ چکے ہیں اور ہماری یہ جو کام ہے وہ آل موسٹ ہونے والا ہے ابھی یہ حرکت ٹیبل کے اندر پیدا ہوگی تھوڑا ایسا تھپ تھپائیں گے تو اب دیکھیں کہ ابھی حرکت مزید بلوک کر رہا ہے ابھی اس کو ہم اور زیادہ بڑھا دیں گے دیکھتے ہیں کہ یہ بلوک کے اندر حرکت پیدا ہو رہی ہے اچھا انجیس کو دوبارہ سے کر لیں یہ کچھ لمبا ہو گیا اس کو دوسری طرف موڑ کر دیکھتے ہیں کیونکہ اتنا زیادہ وزن نہیں ہونا چاہیے تو ایڈیٹنگ والے بھائی آپ کو بہت تنگ کیا ہے میں نے تو دوبارہ سے جو ہے اس کی نئے سرے سے کیلکولیشن کرتے ہیں وہ صحیح آئے گی جی تو بچو ابھی ہم دوبارہ سے شروع کرتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ لکڑی کا بلوک ہے جس کا وزن ہم نے پہلے معلوم کر لیا تھا اس کا ماس اس کے ساتھ یہ پلڑا لگا ہوا ہے پلڑے کا ماس بھی ہم نے معلوم کر لیا ہوا ہے ابھی ہم کیا کریں گے کہ اس کے اندر وزن ڈالتے جائیں گے اور وزن ڈالنے کے بعد ہم اسے ہلکا سا تھپ تھپائیں گے یہاں پر اگر بلوک کے اندر حرکت پیدا ہوئی اس وزن کو اس جو آئے گا ویٹ اس کو ہم کیلپلیٹ کر لیں گے سب سے پہلے ہم اس میں پانچ جو ہے وہ گرام کا یہاں پر وزن ڈالتے ہیں یہ پانچ گرام کا وزن ہے پانچ گرام کا وزن اس کے اندر ڈالا ٹیبل کو ہلکا سا تھپ تھپایا حرکت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو ہم اس میں وزن کو تھوڑا سا پڑھا دیتے ہیں سات گرام کر دیا پہلے پانچ والا ایک چھوٹا سا ڈالا تھا ابھی دو والا ڈالا ٹیبل کو ہلکا سا تھپ تھپایا حرکت نہیں پیدا ہو رہی تو ہم چلے جاتے ہیں اور اس کا وزن تھوڑا سا زیادہ کر دیتے ہیں اور وہ نو گرام ابھی ہم نے اس کا وزن کر دیا ٹیبل کو ہلکا سا تھپ تھپایا آپ دیکھیں اس ٹیبل میں ہلکی سی جنبش پیدا ہوتی ہے تھوڑا سا وزن اور زیادہ کر دیں گے ایک گرام ہم نے اور ڈال دیا ٹیبل کو ہلکا سا ہلائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر یہ حرکت پیدا ہو رہی ہے ایک گرام مکالیں اور پھر دیکھیں ٹیبل کو ہلکا سا ہلانے کے بعد دوبارہ وہی ایک گرام ڈالیں ہلکا سا ہلائیں اور دیکھیں کہ ٹیبل کے اندر حرکت پیدا بلاک جو ہے ہلکا سا تھپ تھپ آنے سے بھی بلاک جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے اور اگر ہم اسے تھوڑا سا جو پلی کے اندر فرکشن ہوگا تو آپ دیکھیں کہ یہ خود بخود جو ہے وہ بلاک آگے کی طرف حرکت کر رہا ہے ہلکا سا تھپ تھپانے سے بلاک آگے جاتا ہے تو یہ جو وزن ہمارے پاس آیا ہے اس وزن کو ہم کیلکولیٹ کریں گے یہ ہے جی پانچ گرام ہم نے یہاں پر دیکھا اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ دو گرام دو گرام یہ ہو گئے اور پھر یہ دو گرام ہے اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو کل وزن آ رہا ہے وہ پانچ گرام کا دس گرام کا جو ہے وہ ہمارے پاس وزن بن رہا ہے اور اس دس گرام کے وزن کو جو ہے وہ ہم اپنے پاس نوٹ کر لیں گے دوبارہ سے اس کو اپنے پوزیشن پہ لے کر جائیں یہ ایک ریڈنگ ہمارے پاس ہو گئی ابھی دوسری ریڈنگ ہم دوبارہ سے لیتے ہیں ابھی یہاں پر ہم اس کے اندر ڈال لیتے ہیں ابھی تو ہمیں کافی پتہ چل چکا ہے اس لیے سیکنڈ ریڈنگ جو ہم لیں گے وہ ہمارے لیے لینی آسان ہوگی ہم نے اس کے اندر ڈالا سات گرام اس کے اندر تھوڑا اور وزن ڈالا نو گرام ڈالا اور نو گرام ڈالنے کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ ٹیبل جو ہے یہ حرکت کر رہا ہے یہ ریڈنگ بھی ہم یہاں پر لے لیں گے اور ان ریڈنگ کو جو ہے ہم ٹیبل کے اندر ڈالیں گے ٹیبل کے اندر ڈالنے کے بعد ہم اس کی کیلکولیشن کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ رگڑ کی جو شرع آ رہی ہے اس کی قیمت جو ہے ہم آسانی کے ساتھ معلوم کر لیں گے تو بڑھتے ہیں آگے اور آتے ہیں اپنی ریڈنگ لینے کی طرح تو چلے بچے ہوں ہم نے ابھی جو کیلکولیشن کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہم نے پرفارم کیا ہے پریکٹیکل اس کی جو کیلکولیشنز ہمارے پاس آئیں ہیں اس کو ہم ٹیبل میں ڈالتے ہیں اور ہم جو ہے وہ فرکشن کا جو کوئیفیشنٹ ہے اس کی قیمت جو ہے معلوم کرتے ہیں قوت رگڑ کی شرعہ جو ہے وہ ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو پہلی ریڈنگ ہم نے لی تھی اس میں جو پلڑے کا وزن تھا وہ تقریباً دس گرام تھا اور جو دوسری ریڈنگ ہم نے لی تھی اس میں اس کا جو وزن تھا وہ نو گرام آیا تھا نو گرام کے اوپر اس میں حرکت پیدا ہو گئی تھی اس کے بعد جو ہے میں نے ایک اور ریڈنگ بھی لی اور اس ریڈنگ میں جو اس کی قیمت آئی وہ ہمارے پاس آ گئی وہ بھی تقریباً نو اشاریہ پانچ گرام آئی تھی نو گرام کے قریب تقریباً اس کی بھی قیمت ہمارے پاس آئی تھی ابھی ہم کیا کریں گے کہ اس ٹیبل میں جو نیکسٹ کولم ہے اس کو فل کریں گے نیکسٹ کولم میں کیا ہے کہ آپ کا یہ جو ایف ون ہے اس کو آپ نے پی کے ساتھ جمع کرنا ہے ان دونوں کو ہم نے جمع کرنا ہے تو ایف ون کی قیمت ہمارے پاس دس گرام ہے جمع پی ٹو کی قیمت ہمارے پاس دو گرام ہے دونوں کی قیمت ہمارے پاس آ جاتی ہے بارہ گرام یہاں پر ایف ون کی قیمت جو ہے وہ نو گرام ہے اور اس کی قیمت دو گرام ٹوٹل آ جاتا ہے گیارہ گرام اور یہاں پر نو اور دو گیارہ نو جمع دو برابر ہے گیارہ گرام تو یہ کل قیمت جو ہمارے پاس آ گئی ایف کی قیمت وہ این ہے اب یہ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب ہی کوئیفیشنٹ جو کائنیٹک فرکشن ہے اس کو معلوم کرتے ہیں تو ہم اس میں وزن لیتے ہیں لیکن یہاں پر ہم جو چیز لے رہے ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ماس میں آ رہی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ و برابر ہے م جی اس میں ہم م جی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ضرب دیتے ہیں م جو ہے ماس ہے اور جی جو ہے وہ گریوٹیشنل ایکسلرشن کی قیمت ہے لیکن یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم جی کی قیمت کو دونوں میں نہیں لے رہے ہیں نہ ہم ایف میں جی کی قیمت لے رہے ہیں نہ ہم این میں جی کی قیمت لے رہے ہیں وہ دونوں قیمتیں جو ہے فارمولے کے حساب سے ایک دوسری کے حساب کینسل ہو سکتی ہیں اس لئے ہم نے دونوں میں یہاں پر اس کا ماس جو ہے وہ لیا ہے ابھی ہم کیا کریں گے اس فارمولے میں اس کی قیمت لگائیں گے ایف کی قیمت ہمارے پاس بارہ گرام ہے تقسیم ن کی قیمت جو ہے وہ پندرہ گرام ہے تینوں کیسز میں جو ہے اس کی قیمت پندرہ گرام ہی ہے تو ہم یہاں پر اس کو تقسیم کریں گے تقسیم کرنے کے بعد جو ہماری قیمت آئے گی اس کو ہم یہاں پر لکھیں گے تو ہم کیا کرتے ہیں جناب کریں گے بارہ تقسیم پندرہ جواب ہمارے پاس آئے گا زیرو اشاریہ آٹھ اس کا کوئی یونٹ نہیں ہوتا کیونکہ یہ نسبت ہے اس لیے اس کا کوئی یونٹ جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہوگا پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ گیارہ تقسیم پندرہ اس میں ہم کریں گے گیارہ تقسیم پندرہ گیارہ تقسیم پندرہ جواب ہمارے پاس آ جائے گا زیرو اشاریہ سات تین زیرو اشاریہ سات تین اور اس کا جواب بھی اتنا ہی آئے گا گیارہ تقسیم بارہ زیرو اشاریہ سات تین ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے عوصت جو ہے رگڑ کی قوت کی شرع معلوم کرنی ہے اور عوصت قیمت آپ پہلے جیسے جانتے ہیں عوصت رگڑ کی قوت کی شرع اس کو معلوم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے تینوں قیمتوں کو جمع کریں گے 0.8 جمع 0.73 جمع 0.73 تین اور اس کو تقسیم کر دیں گے تین کے اوپر جو جواب آئے گا وہ ہماری عوصت قیمت ہوگی تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ان تینوں قیمتوں کو جمع کرنا ہے اور تین پہ تقسیم کرنا ہے 0.8 جمع 0.73 جمع 0.73 جواب ہمارے پاس آگیا 2.26 2.26 تقسیم 3 اس کو تقسیم کر دیں گے 3 کے اوپر تو جواب ہمارے پاس آ جائے گا 0.75 تو یہ 0.75 جو ہے یہ ہمارے پاس جو اس کی قیمت آگئی 0.75 جو ہے یہ ہمارے پاس آگئی رگڑ کی قوت کی شرعہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کوئیفیشنٹ آف فرکشن تو ہمارے پاس جو کوئیفیشنٹ آف فرکشن آگیا وہ 0.75 کے قریب جو ہے وہ ہمارے پاس اس کی قیمت آگئی امید ہے کہ آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا اور جب لیبورٹری میں آپ جائیں گے یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کو یہ پریکٹیکل پرفارن کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ حافظ